اوم نمشوہ ہائے اوم نمشوہ ہائے اوم نمشوہ ہائے رویندر کمار مدیہ پنجاب کے چوہ سیدن شاہ میں رہتے ہیں ان کے لیے کٹاس راج مندر جانا کبھی بھی مشکل بات نہیں رہی لیکن دنیا بھر کے کئی ہندو زندگی میں ایک دفعہ اس مندر کے درشن کرنے کی تمانہ رکھتے ہیں بھکتوں کے لیے اس مندر کے پویتر تالاب کی خاص اہمیت ہے کہا جاتا ہے کہ دیوی ستی کو کھونے کے بعد بھگوان شیف روئے تھے اور یہ تالاب ان کے آنسوں سے بھرا تھا یہاں آنے والے بھکتوں کا ماننا ہے کہ اس تالاب میں نہانے سے سارے پاپ دھل جاتے ہیں لیکن اب یہ تالاب قریب قریب سکھ چکا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ پہلے تو وہ لیول سٹک لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ پانی کے نشان لگے ہوئے ہیں وہ سامنے دیکھیں جہاں تک گاس ہے وہاں تک پانی کا لیول تھا یہاں پہ جو لوگ آتے تھے جی انڈیا سے آتے تھے ماشا شیوراتری پہ آتے تھے ان کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ ہم جائیں گے وہاں پیشنان کریں گے اب وہ مقصد جو ہے وہ تو ان کا ختم ہو جائے اس ہندو وراثت کو بچائے رکھنے کے لیے اب پمپنگ کے ذریعے پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ سال پہلے بھی یہ طالب سوک گیا تھا دوہزار بارہ میں جب پاکستان سرکار نے کٹاس راج مندر کی مرمت پوری کی تھی تو اس طالب کو نیشنلی ریچارج کرانے میں بہت مشکل ہوئی تھی اور اس کام میں کئی مہینے لگے تھے کٹاس طالب کے سوکنے کا مدہ جب پاکستان کی سپریم کورٹ کی نظر میں آیا تھا تب کورٹ نے خود سنگیان لیتے ہوئے معاملے پر نوٹس چاری کیا تھا لوگوں کو امید ہے کہ سرکیوں میں آنے کے بعد اس پویتر طالب کے پانی کی سمسیہ کا حل ضرور نکلے گا شمال جعفری بی بی سی کٹاس راج مندر پاکستان